اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلی اہل بیتی طیبین طاہرین ولعن الدائم علی اہدائی ملا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقضة من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانہم الا یظنون صدقاللہ العلی العظيم ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ کے زیل میں چل رہی تھی اور اس آیت میں جو قابل توجہ مطلب ہے کہ جو قابل بحث ہے وہ ایک لفظ امی ہے اور ایک لفظ امانی ہے امی کے اوپر انشاءاللہ ہماری گفتگو جب ہم رسول صلی اللہ حدی وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ان کا ایک لقب امی ہے جو قرآن نے بیان کیا تو اس امی سے کیا مطلب ہے انشاءاللہ اس کو کسی اور موقع پر گفتگو کریں گے جب اس آیت کے زیل میں گفتگو رہے گی امانی کے تین معنی بیان ہوئے امانی جو ہے وہ ظاہراً اس کا جو اس کے روٹ ورڈز ہیں وہ منا منا کا مطلب ہے تمنا کرنا ویسے تین معنی بیان کی ہے امانی کے اور تینوں معنی ممکن ہے یہاں پر تدبیق ہوتے ہوں امپلیمنٹ ہوتے ہوں یہ دیکھتے ہیں مزید کہ آیا یہ تینوں معنی یہاں پر فٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ یہ جو منا امانی کے روٹ ورڈز ہیں اصل ہے ظاہراً اور قرآن میں اس اس لفظ جو ہے وہ کئی مقامات پر قرآن میں استعمال ہوا ہے مختلف الفاظ کے ذریعے سے مختلف سیغو کے ذریعے سے تو جیسے سورہ حدید میں یہ آیا سورہ حدید آیت نمبر فورٹین سورہ بقرہ جس کو ہم پڑھنا ہیں سورہ بقرہ ٹریپل ون میں یہ آیا ہے امانیہم سورہ نسا آیت نمبر ون ٹوئنٹی ٹری میں بھی لئی سب امانی کم ولا امانی اہل الكتاب وما یعمل سوہن یجز یجز بہی ولا یجد لہم دون اللہ ولیہ ولا نصیر ولا نصیرہ اسی طرح سورہ حد کی آیت نمبر ففٹی ٹو میں بھی استعمال ہوا ہے اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر تھرٹی ایج میں بھی گزر چکا ہے فیمہ یاتی نکم یہ استعمال ہی ہے جنہوں نے جمع کیا یہ استعمال ڈال دیا ہے کیونکہ یہاں پر منی کا لفظ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر نائنٹی فور میں تمنو کا لفظ ہے اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر نائنٹی فائف میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں نہیں سورہ 249 میں بھی استعمال ہے اسی طرح سورہ آل عمران کی 149 میں سورہ نیسا کی آیت نمبر 32 میں سورہ نیسا کی آیت نمبر 119 میں سورہ نیسا کی آیت نمبر 120 میں سورہ سورہ مریم میں یہ بھی استعمال ہے سورہ مریم بھی نہیں ہونا چاہیے سورہ تاہا بھی نہیں ہونا چاہیے سورہ جمعہ میں دو مقام پر سورہ جمعہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 تو تقریباً جو وہ ان الفاظ کو جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو زیادہ استعمال ہونے والا جو معنی ہے وہ بے حسب زہر تمناوں میں خواہشات کے لئے چونکہ تین معنی امانی کے لئے بیان ہوئے ایک معنی تمنا کرنا عرضو کرنا خواہش کرنا ایک جھوٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور ایک تلاوت قرآن کرنا تلاوت کرنا حتیٰ صاحب مجمول بہرین نے ظاہران ابن عصیر سے شاید نہیں ابن عصیر سے نہیں بہران صاحب مجمول بہرین نے جو بیان کیا کہ تلاوت کرنے والا جب جنت کی آیت پر پہنچتا ہے تو جنت کی تمنا کرتا ہے اور جہنم کی آیت پہنچتا ہے تو جہنم سے بچنے کی تمنا کرتا ہے تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں جو گزشتہ گفتگو میں ہم نے بنیادی گفتگو کی تھی ایک اہم گفتگو تھی لوگت کے اعتبار سے اور قابل توجہ گفتگو تھی وہ جو فقہ جو بیان کرتے ہیں تو اکثر مقامات پر جو ظاہر آیت سے سمجھ میں آتا ہے وہ تمنا کے معنی زیادہ سمجھ میں آتے ہیں اس کے علاوہ جو دو معنی تھے ایک جھوٹ کے معنی اور ایک تلاوت کا معنی اب یہاں پر اگر آپ دیکھ یں تو کون سا معنی زیادہ فٹ ہوتا ہے اگر ہم نے بیان کیا کہ قرآن میں جو اکثر مقامات پر استعمال ہوا ہے اچھا یہاں پر ایک بات ارز کروں کہ جنہوں نے جھوٹ کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے اس میں بھی انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ مفہوم یہ یہ کہ کیونکہ جو عرضویں تمنا ہیں یہ انسان کے تخیلات اور انسان کے خیالات کا مجموعہ ہے جس کی کوئی اصل جس کی کوئی حقیقت جس کی کوئی واقعیت نہیں ہوتی ہے خاص طور پر ممکن ہے انسان ہمیشہ ایسا نہ ہو لیکن جو اکثر خواہشات ہیں وہ جس کی میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی مثال دی تھی تو چونکہ جھوٹ بھی وہ ہے جس کی کوئی واقعیت اور اصاص اور اصل نہیں ہے اور گزشتہ گفتگو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ استعمال ہوتا ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایک اور معنی میں جو اس کی اصلی معنی ہوتے لیکن شباہت کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے جس کی تفصیل سے ہم نے گزشتہ گفتگو میں گفتگو کی دی لہذا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ کے معنی میں استعمال ہونا امانی کا یا تلاوت کے لئے استعمال ہونا تو یہ وہ شباہت ہے جس شباہت کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ نکلتا ہے جو اس کے بظاہر اساسی معنی اصلی معنی جو سمجھ جاتے وہ ہی ہے جو جس کو ہم تمنا کہتے ہیں خواہش کہتے ہیں جیسے سورة جمعہ میں مثلا استعمال ہوا کہ اگر اہ یہودیوں اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم خدا کے اولیاء ہو باقی نہیں ہیں تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو پھر قرآن آگے کہتا ہے اور جو حرکتیں انہوں نے کی ہے جو انہوں نے عامال انجام دیئے ہیں اس بنا پر یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں موت کی خدا جو ظالمین کو بخوبی جاننے والا ہے تو وہاں پر جو تمنا کا لفظ استعمال ہوا ہے بظاہر ایسا محسوس ہوتا کہ اس آیت میں بھی اسی معنیوں میں شاید استعمال ہوا ہو خاص طور پر توجہ کریں خاص طور پر جو آیت نمبر 80 یہ دوسری دلیل کہ آیت نمبر 80 کو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے آیت نمبر 80 جو ایک چھوڑ کر ابھی ہم 78 میں ہیں اگر آیت نمبر 80 میں دیکھیں تو وہاں پر یہودیوں کی ایک عارض اور تمنا اور ان کی خواہش کو بیان کیا ہے کہ جہنم کی آگ ہمیں چند روز سے زیادہ جو ہمیں جہنم میں ہم نہیں قرار پائیں گے وہ بھی ان کی تمنا تھی صحیح نا تو بظاہر جو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر امانی انہی معنوں میں ہے وہ تو ترجمہ کیا ہو جائے گا ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ انہی یہودیوں میں سے بعض وہ امی ہیں کہ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ کہ امی پر انشاءاللہ گفتگوی رہے گی کہ امی یعنی جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو یا جس نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو توجہ کیا اپنے یہ دونوں کے درمیان فرق ہے خب اگر نہ سیکھا ہو تو رسول صلی اللہ وآلہ کے اوپر بلکل فٹ ہوتا ہے عقائد کی گفتگو ہوگی جو انشاءاللہ اس پر اپنے موقع پر کریں گے انشاءاللہ تو امیون یعنی جس نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو اس معنی یہ بیان کیا گیا ہے خبلا یعلمون الکتابہ کہ وہ امی یہودی امی جو کتاب نہیں جانتے تھے کتاب سے مرحا تورید ہے کہ کتاب تورید میں سے نہیں جانتے تھے اللہ امانی مگر وہ عارضویں تھی ان کی جس کو قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے وَإِنْهُم إِلَّا يَظُنُون یہ ان جو ہے ان منفی معنی کے لئے نیگٹیو معنی کے لئے عرب میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں لا لم اسی طرح ان بھی استعمال ہوتا ہے ان ان نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وَإِنْهُم إِلَّا يَظُنُون کہ یہ جو یہودی افراد تھے یہ نہیں ہیں مگر یہ کہ یہ صرف گمان کرنے والے يَظُنُون کسے کہتے ہیں يَظُنُون زن جو اس کے روٹ ورڈ اس کے جو روٹ ورڈ ہے وہ زن زوین زن یہ در حقیقت علم کی مقابلے میں استعمال ہوتا ہے یعنی علم جہاں پر انسان کو ایک بات سو فیصدی کشف ہو جاتی ہے سو فیصدی معلوم ہو جاتی ہے اب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں اس بات کا جب انسان کوئی ڈاؤٹ میں بھی ہو تو یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ علم نہیں ہمیں تو علم یقین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یقین یعنی سوفی صدی یا اتمنان سوفی صدی یا اتمنان جہاں 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 سوفی صدی عقیدے پر ایمان رکھتا ہے اسی دی ایمان بنتا ہے تو علاہ یہ حال توجہ کریں پھر زن جو علم کے مقاملے میں ہیں زن کس کو کہتے ہیں ویسے فقح میں زن شخ سے زیادہ ہوتا ہے لیکن توجہ کریں قرآن نے جا بجا زن کی مضمت کی خاص اعتقادات میں دیکھیں بعض زن مثلا آپ نماز پڑھنے نماز میں آپ کو گمان ہو رہا کہ دوسری رکعت ہے یہ مضمت نہیں اس بات کی یہ تو انسان کی اختیار میں نہیں یہ انسان کی اختیار میں نہیں تو اعتقادات میں جہاں پر انسان کے لئے علم حاصل کرنا اعتقادات میں ممکن ہو اور وہ تخمینہ اور گمان کرے تو یہاں پر مضمت ہے یہ جیسے یہاں پر بھی ان کی مضمت کی جاری ہے ان کی یہودیوں کی مضمت کی جاری ہے کہ یہ لوگ کتاب خدا سے کچھ نہیں جانتے تھے یعنی طوری سے کچھ نہیں جانتے تھے الا امانی مگر توجہ کریں یہ امانی کیسے پیدا ہوئے یہ چونکہ امانی کا ایک معنی کیا بیان کیا گیا کہ جو صاحب میزان نے بھی جس کو ظاہرا جس معنی کو لیا کیونکہ عارضویں بنتی ہیں بعض اوقات جھوٹ سے کیونکہ ان کے جو یہودی علماء تھے وہ انہیں طوریت سے جھوٹی خبریں دیا کرتے تھے کیونکہ خود تو طوریت پڑھ نہیں سکتے تھے لہذا جو انہیں بتایا جاتا تھا وہ اسی پر ایمان لے کر آتے تھے اسی کو مانتے تھے اس وجہ سے بھی امانی کو جھوٹ کے معنی میں بیان کیا جبکہ جھوٹ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ جھوٹ سبب ہے ان عارضویں کا توجہ کیا ان جھوٹو وعدوں کی وجہ سے جھوٹی خبروں کی وجہ سے جو علماء اہل یہود نے یہودی عوام کو دیا تھا اس سے عارضویں پیدا ہوئی سبب کا نام مسبب کے اوپر رکھا جاتا ہے ان تمناوں کا سبب کیا تھا وہ جھوٹی خبریں تھی جس طریقے سے مثال کے طور پر اگر کوئی کمرہ توجہ کریں کوئی کمرہ اگر گرم ہو رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آگ ہو رہا ہے آگ نہیں ہو رہا یہ کمرہ سے ایجاد ہوتی عام طور پر تو ہم کہتے ہیں کمرہ گرم ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں خب اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسبب کے اوپر سبب کو سبب کا نام رکھنا مسبب گرمی ہے اور سبب آگ ہے خب یہاں پر بھی ترجمہ کرنا امانی کا جھوٹ کے ذریعے سے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ مسبب کے اوپر سبب کا نام رکھ دیں یا سبب کے اوپر مسبب کا نام رکھ دیں کیا یہاں پر امانی سے مراد جھوٹ ہے تو لفظ امانی کو یہاں پر مجازن استعمال کیا ہے توجہ کیا آپ نے اگر یہاں پر امانی سے مراد جھوٹ ہے تو مجازن استعمال کیا اور مجاز کے لئے ہمیشہ میں نے پیشلی گفتی میں بیان کیا جب ایک لفظ کو ایک مان مجازی میں استعمال کیا جاتا ہے تو کسی شباہت کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے حضرت حمزہ کو امیر المومین سلام اللہ کو اسد اللہ کہا جاتا یہ دیکھنا پڑے گا کہ امانی یا حقیقی میں استعمال ہوا ہے یعنی عارض ہو ہے اور تمنا یا مجازی میں استعمال ہوا ہے جوٹ جوٹ جو انجھے بزرگوں نے بیان کیا خوب لیکن بہرحال ایک قانون اور یاد رکھئے گا لغت کا کہ جب بھی کوئی لفظ ہو اور اس کا معنی آپ کو پتا ہو اور آپ کو نہیں معلوم کہ متقلم نے یہاں پر مجاز میں استعمال کیا ہے یا حقیقت میں استعمال کیا ہے تو قانون جو ایک انٹرنیشنل قانون ہے عربی میں بھی یہ قانون ہے جب مثال کے طور آپ یہ کہ میں نے دیکھا خوب میں نے دیکھا کا مطلب کیا یعنی میں نے دیکھا لیکن یہ کہوں کہ میں نے دیکھا میری مراد یہ تھے کہ میرے فرزن نے دیکھا خب یہ مجاز ہے تو یہ مجاز کے لئے کوئی نہ کوئی دلیل ہوا کرتی ہے کوئی کرینہ ہونا چاہیے کوئی شاہد ہونا چاہیے کوئی علامت ہونی چاہیے لیکن اور یہ 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 نہیں ہے مگر یہ فقط گمان کرنے والے ہیں تخمینہ لگانے والے اندازہ لگانے والے ہیں توجہ فرمائے آپ نے یہاں پر یہ نافیہ ہے یہ یہ نہیں مگر گمان کرنے والے فقط ان تو گمان نہیں خب قرآن توجہ کریں قرآن جو ہے وہ گمان کی مضمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گمان کی کوئی اساس نہیں ہے گمان کی کوئی آثنٹیسٹی نہیں ہے گمان کی کوئی آثنٹیسٹی نہیں ہے جیسے قرآن نے دو یا تین آیت آپ کی خدم میں بیان کریں ایک سور نساء کی آیت نمبر 157 یہ انتہائی اہم گفتگو ہے یعنی یہ فقط قرآن کے الفاظ کو معنی کرنے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ انسان کی عملی زندگی چاہے اعتقادات کے اعتبار سے ہو چاہے فق اور عمل کے اعتبار سے ہو خب سور نساء کی آیت نمبر 157 کو دیکھیں کہ وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ اِسَىٰ مَرْيَمَا وَرَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّا الَّذِينَ اَقْتَلَبُو فِيهِ لَفِ شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا خب کیا کہتے ہیں وہ عیسیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہ وہ ہم نے حضرت ہم نے حضرت مسیح کو یعنی عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول تھے ان کو قتل کیا جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ ان لوگوں نے قتل نہیں کیا انہوں نے سلیف پر چڑھایا بلکہ درحقیقت جو وہ حضرت عیسیٰ کی شبیع تھے وہ کیونکہ یہ موجیزہ تھا حضرت عیسیٰ کو آسمان در اٹھا لیا تھا لیکن عیسیٰ کیا خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا جو کروس بناتے ہیں سلیف بناتے ہیں وہ درحقیقت کیا یہ اسی نشانی میں حضرت عیسیٰ کی نشانی میں وَإِنَّا الَّذِينَ اَقْتَلُوهُ وَإِنَّا الَّذِينَ وَإِنَّا الَّذِينَـو'S جو لوگ حضرت عیسیٰ کے قتل میں اختلاف کرتے ہیں اور اس میں شک کرتے ہیں یہ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کے لئے کوئی علم نہیں ہے مگر یہ کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں توجہ کیا آپ نے یہاں پر قرآن مظمت کر رہا ہے گمان کی پیروی یعنی انسان توجہ کر رہے کہ مثال کے طور پر جو وہ آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں ایک راستے میں جا رہے ہیں آپ کو ڈر ہے ڈاؤٹ ہے شبہ ہے کہ شاید آگے خطرہ ہے آگے خطرہ ہے آپ نے کسی سے معلوم کیا کہ آگے خطرہ ہے یا نہیں ہے اس نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا آپ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا آپ اپنے اسی گمان کی حالت میں چلے گئے اور خطرے میں گریفتار ہو گئے تو لوگ مضمت کریں گے آپ کو یقین حاصل آپ کو تحقیق کر کے جانا چاہیے تھا آپ مطمئن ہوتے پھر جاتے ہیں یہاں پر بھی اسی طریقے سے قرآن مضمت کر رہا ہے ان کے لئے یقین نہیں تھا اور وہ اتباع زننے کی وہ صرف گمان کی اتباع کر رہے تھے لہٰذا اعتقادات میں اور فکر میں شریعت میں خب انسان اگر گمان پر عمل کریں خب یہ تابع مضمت ہے یہ ایک آیت دوسرے آیت دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر ون ون سکس وَإِن تُتِعْ أَكْسَرَ مَن فِي الْعَرْضِي يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا بُوَنَّا کہ اگر آپ اکثر زمین میں رہنے والوں کی اتعاد کریں تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے کیوں؟ اس لئے کہ یہ لوگ جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی خبر دے رہے ہیں یہ فقط اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَنَّا یہ لوگ صرف و صرف زن کی اتباع کرنے والے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ دیکھیں یہاں پر قرآن نے کیا کہا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ زن کیا ہے؟ يَخْرُسُونَ يَخْرُسُونَ کسے کہتے ہیں؟ اندازہ لگانا خب دین میں اندازہ نہیں ہوتا ہے دین میں تیر نہیں پھیکا جاتا ہے دین میں شاید نہیں ہوتا ہے سوچھو کیا آپ نے پس یہ آیت بھی جو وہ گمان پر عمل کرنے والوں کی مضمت کر رہی ہے کہ گمان کیا ہے؟ اندازہ جیری ہے دین پہ آپ کے پاس حجت شریع ہونا چاہیے اگر اعتقادات ہے تو آپ کو یقین یا اتمنان ہونا چاہیے اور اگر وہ فقہ اور فقہات ہے تو آپ کے پاس حجت ہونی چاہیے اگر آپ مشتہید ہیں تو دلیل محتبر ہونی چاہیے اور اگر آپ مقلد ہیں تو آپ کے پاس جو بھی مشتہید عالم جانو شرائط ہیں اس کا جو کہ وہ فتوہ ہونا چاہیے پس یہ جو ہمارے دین میں ایک اندازہ گیری ہماری ایک عادت ہے کہ ہم اندازوں پر چلتے ہیں چاہے اعتقادات ہو چاہے فق ہو چاہے اخلاق ہو چاہے شریعت ہو اور قرآن اس کی مضمت کرتا ہے اب یہ آیت بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی اسی طرح آیت سورہ آنام کی آیت نمبر 148 اس سے پہلے والی آیت 160 اب جو آیت ہے وہ ہے 148 اب اس میں بھی آخر میں اگر آپ دیکھیں میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے انت تتبعونا اللہ ظنہ کہ یہ لوگ جبکہ وہ اتباہ کرتے ہیں ظن کی وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ اور تم لوگ تم لوگ سوائے ظن کی کسی چیز کی اتباہ نہیں کرتے اور یہ تمہارا فقط اندازہ ہے اسی طرح سورہ یونوس کی آیت نمبر 16 میں بھی ہوگتا وجہ کریں کہ یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس کو فقہا اکثر مقام پر استدلالات میں لے کر آتے ہیں کہ ظن حجت نہیں ہے وہ کیا ہے آیت کہ اَنَّا ظُنَّا لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِ شَيْعَ کہ ظن جو ہے وہ انسان کو حق سے بے نیاز نہیں کر دیتا ہے یعنی انسان حق حاصل کرے حق کیسے حاصل کرے گا یا یقین یا اتمنان ہوگا تو حق ہوگا یا جو ہے وہ آیت پر حجت شریع ہونی چاہیے پس قرآن جا بجا جا وہ گمان کی مضمت کرتا ہے خب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے وہ شبہ کیا پیدا ہوتا ہے ایک ڈاؤٹ کیا پیدا ہوتا ہے خب ایک ڈاؤٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خب اب یہ یہ یہودی عمام کرے تو کیا کرے کیا کر سکتا ہے مجھے بتائیں صحیح نا خب یہاں پر ممکن ہے یہودی عمام کے بارے میں ایک سوفٹ کورنر پیدا ہو جس طرح ہم اکثر لوگوں کے بارے میں ایک سوفٹ کورنر پیدا ہوتا ہے اکثر ایک سوفٹ کورنر پیدا ہوتا ہے کہ خب ان لوگ بیچاروں کا کیا قصور وہ بہنی ہی یہاں پر بھی یہی ہے کہ خب یہودی بیچاری عمام کرتی تو کیا کرتی وہ ہر شخص سن نہیں پڑھ لکھ سکتا ہے خاص طور پر وہ اُس زمانے میں کہ ظاہران آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ اُس زمانے میں مکہ مدینہ میں چودہ یا سترہ لوگ تھے جو سب پڑھے لکھے تھے اس میں ایک خاتون تھی فقط ایک خاتون سترہ یا چودہ افراد میں تھے ایک تو اُس زمانے میں پڑھنا لکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا آج کی طرح آسان نہیں تھا تو خب اب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ خب ان بیچاروں کا کیا قصور جیسے ہم اکثر لوگوں کے بالے میں کہتے ہیں نا کہ ان لوگ کا کیا قصور خب یہ ایک شبہ ہے ایک ڈاؤٹ ہے جس کو انشاءاللہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے مفصل حدیث ہے امام حسن ازکری علیہ السلام سے شاید آج مکمل نہ کر سکیں لیکن آج کم از کم اس کو شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک ڈاؤٹ ہے ایک شبہ ہے جس کو یہاں پر انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے روایت اور حدیث کی روشنی میں کہ یہ جو ہے وہ قرآن جو وہ ان کو کنڈین کر رہا ہے مذہمت کر رہا ہے ان کو قرآن مذہمت کر رہا ہے ان کی کہ یہ جو وہ کس طرح جو کہ وہ انہم اللہ یظنون یہ فقد و فقد یہ ان کی تخمینیں ہیں ان کی اندازے ہیں ان کی گمان ہیں یہ تو جس کی کوئی آسنٹیسیڈی نہیں ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے پس خلاصہ مطلب کیا ہو گیا یہاں تک یہاں تک خلاصہ مطلب یہ ہو گیا کہ جو ہمارے لئے بلکہ ایک جنرل قانون بیان کر رہا ہے یہ قرآن جو بھائے قرآن کی یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جو جو لوجک منطق یعنی اقل لوجک منطق وہ کہ جس کو اقل سالم قبول کرے ہر لوجک منطق ہماری بنائی ہوئی خجت نہیں ہے بلکہ وہ منطق اور لوجک جس کو اقل سالم قبول کرے اور وہ کیا ہے کہ انسان عقیدے میں اور عمل میں جب تک انسان کے پاس خجت ہے خجت نہ ہو یہ اردو والا خجت نہیں جو جھگڑے کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی جھگڑا کر رہا تھا ہم کیا کہتے ہیں بھائی زیادہ اتنی خجتیں مت کرو یہ خجت کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے لئے خجت کا قائم کرے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ دلیل تھی یقین تھا ہمیں ہماری تحقیق تھی قرآن و سنت سے ہم نے حکم خدا یہ نکال اگر مشتہید ہے تو اگر مقلد ہے تو یہ کہے کہ خب ہمارے مشتہید عالم نے یہ کہا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا پس توجہ فرمایا آپ نے پس انسان کے پاس حجت ہونی چاہیے یہ انسان کی عقل بھی یہ بات کہتی ہے اور قرآن کی آیات بھی یہ بیان کرتی ہے لیکن یہاں پر جو شبہ حاصل ہوتا ہے عام عوام کے بارے میں بھی اور خاص طور پر اس آیت کے بارے میں کہ کیسے یہودیوں کے بارے میں قرآن ان کی مضمت کر رہا ہے گیاروی امام امام حسن عزقری علیہ السلام سے یہ حدیث جو جس میں بہت سارے اہم نقاط بیان ہوئے ہیں دیکھیں ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں سے اس روایت میں سے جتنا بھی ہو سکے ہم اس کو پڑھ سکیں احتجاج تبرسی نے بھی اس روایت کو بیان کی ہے تفسیر امام حسن عزقری علیہ السلام توجہ کریں یہ ایک تفسیر ہے جو منصوب امام حسن عزقری علیہ السلام سے یہ تفسیر ہے جو منصوب امام حسن عزقری علیہ السلام سے جو آیتوں کی تفسیر ہے اب یہاں پر امام حسن عزقری علیہ السلام سے اسی آیت کی زیل میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي قَالَ علیہ السلام امام حسن عزقری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قَالَ اللَّهُ تَعْلَا يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وَالِه وَمَنْحَا أُولَى الْيَهُودِ امیونَ لَا يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ وَلَا يَقْتَبُونَ کَالْ أُمِّيَ الْمَنصُوبِ لَا أُمِّهِ اَيْهُوَ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ امِّهِ لَا يَقْرَوْ وَلَا يَكْتُبُو لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب بہترین امی کا معنی کیا ہے اگر جب ہم تفصیل جس پر گفتگو کریں گے لیکن یہاں پر جو امی کا معنی کیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وَالِه یہ یہودی جو امی ہیں جو کتاب خدا پڑھ نہیں سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں یہ امی کی طرح ہے امی کی طرح یعنی کیا مطلب یعنی جو ماں سے منصوب ہوتا ہے ماں سے منصوب ہوتا ہے یعنی کیا مطلب امام علیہ السلام فرماتے اس نقل کے مطابق کہ ہوا کما خرج منبتنِ امی کس طرح بچہ جب اپنی ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے تو انپڑ ہوتا ہے لا یق رو لا یک توب نہ وہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے یہ لوگ بھی جو وہ اسی طرح ہیں خوب اب یہاں پر امانی کا توجہ کریں یہاں پر جو امام علیہ السلام نے بیان کیا امانی کا معنی وہ امانی کا معنی کیا بیان کیا ہے سمنہ ہی نہیں کیا ہے بلکہ کیا معنی کیا ہے اللہ ان یق را علیہم کہ ان کو حق اور باطل اور صحیح اور جھوٹ کے بارے میں تمیز نہیں ہیں ان کو نہیں معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے مگر صرف وہی چیز ان کو معلوم ہے جو ان کے سامنے قیرات کی گئی تلاوت کی گئی تو امام علیہ السلام نے یہاں پر امانی کا معنی یق را کا کیا ہے خوب اشکال نہیں ہے یہاں پر کہ بہرحال اسے ہم سو فیصدی یہ نہیں لے سکتے کہ امانی یہاں پر قرات اور تلاوت کے معنی میں استعمال ہے بلکہ ممکن ہے امام علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہے کہ قرات اور تلاوت سے جو ان کی عارضویں پیدا ہوئی کہ جہنم ہمیں نہیں جلائی گی مثلا خوب وہ یقال خوب ان کو کیا کہا گیا ان یہودی عوام کو حاضر کتاب اللہ و کلامو ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ لوگ اس سے نہیں جانتے تھے مگر جو ان کو اس کے برخلاف باتیں بتائی جاتی تھی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ اور وہ اس کے بارے میں فقط گمان رکھتے تھے کیا گمان رکھتے تھے کہ ان کے جو بڑے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روایت پڑھنا ہوں میں اس کا ترجمہ پڑھنا ہوں کہ مَا يَقْرَوْ عَلَيْهِمْ رُؤْسَاؤْهُمْ جو ان کے بڑے ان کے سامنے قرارت کرتے تھے وہ کیا قرارت کرتے تھے مِنْ تَقْذِبِ مُحْمَدِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوتِهِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقذیب کی جاتی تھی ان کی نبوت میں وَإِمَامَتِ عَلِيْ عَلِيْهِ السلام وَهُمْ يُقْلِدُونَهُمْ وَهُمْ يُقْلِدُونَهُمْ اور امیر المومی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کی تقذیب کی جاتی تھی وَهُمْ يُقْلِدُونَهُمْ اور یہ جو عوام تھی اپنے بڑوں کی تقلید دیکھیں توجہ کریں مشہور و معروف حدیث جو آپ نے تقلید کی سنی ہے وہ کیا ہے مشہور و معروف حدیث جو اکثر اہلے ممبر جو تقلید کی سپورٹ میں گفتو کرتے ہیں وہ آپ نے کیا حدیث سنی ہے وَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقْلِدُونَ عوام کے لئے ضروری ہے کہ ان کی تقلید کریں علماء کی یہ جو مشہور و معروف حدیث ہے وہ اسی روایت میں آئی ہے یہ جو مشہور و معروف روایت ہے جس کو اکثر تقلید کی سپورٹ میں علماء بیان کرتے ہیں وہ اسی حدیث میں آگے جا کر یہ جو بڑی تفصیلی حدیث ہے اسی حدیث میں امام علیہ السلام نے فقط اس حدیث میں یہ لفظ آیا ہے یہ جو جملہ ہے وَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقْلِدُونَ وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے وہ اسی روایت میں فقط آیا ہے تو یہاں پر بھی کیا کہا وَهُمْ يُقْلِدُونَهُمْ کہ یہ جو عوام تھی وہ اپنے بڑوں کی تقلید کیا کرتے تھے یہ نکتہ توجہ کرے یہ نکتہ کیا نکتہ مَا عَنَّهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ تَقْلِيدُهُمْ جبکہ ان کی عوام کے لئے ان کی تقلید کرنا حرام تھی توجہ کیا آپ نے واپس سے ترجمہ کروں ان کی عوام کے لئے ان علماء کی تقلید کرنا حرام تھی وَهُمْ يُقْلِدُونَ مَا عَنَّهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ حرام ان کی تقلید کرنا ان کی تقلید کرنا اور پھر آگے قرآن کہتا ہے فَوَيْلُ الَّذِينَ آیت نمبر 79 میں بھی امام نے اس کا ٹکڑا استعمال کیا اس کو ہم فیلال جو وہ نہیں پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ وہاں پر تقصیل سے پڑھیں گے پھر امام نے قرآن کی یہ آیت پڑھئی آیت نمبر 78 امام فرماتے ہیں اس نقل کے مطابق کہ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى حَاظَ الْقَوْمِنَ الْيَهُودِ یہ جو قوم ہے یہ قطب صفت صفتا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعصاب کو توجہ کرنا گمراہ کرنا ہے کہ یہ جو تمہارے درمیان یہودیوں سے مخاطب ہیں یعنی یہودی علماء یہودیوں سے مخاطب ہیں اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے درمیان یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے نام کا جو شخص ہے جسے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہماری کتابِ توریت میں جو صفاتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیان ہوئی ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے خوب اور یوں کہا کہ وہ اس رسول کے جو آخر زمانے میں آئے گا جس کو توریت میں بیان کیا اس کی یہ اوصاف ہیں مثلا اس کا قد طویل ہوگا اس کا بدن موٹا ہوگا اس کا پیٹ موٹا ہوگا اور اس کے ایسے بال ہوں گے اور یہ انہوں نے توریت سے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں ایسے اوصاف بیان کی ہے اور وہ پانچ سو سال کے بعد آئے گا خوب امام علیہ السلام فرماتے ہیں خب یہ امام علیہ السلام کی روایت ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا خوب توجہ کریں دیکھیں یہ ایک انتہائی خطرنات چیز ہے ظاہر ہے یہ علماء سے متعلق روایت ہے ان کا مقصد کیا تھا تاکہ ان کی ریاست باقی رہے ان کی چودرہت باقی رہے توجہ کیا آپ نے یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کیونکہ خب اگر وہ رسول خب یہ سب کو ایمان دانا پڑے گا پھر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوگی پھر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی خب چوترہت ان کی ختم ہو جائے گی لہٰذا وہ اپنی چوترہت اپنی ریاست اپنی حکمرانی اور اپنا جو ان کے اوپر ایک تسلط تھا اس کو ختم کرنا چاہے اس کو باقی رکھنا چاہتے تھے لہٰذا رسول کے بارے میں انہیں نے جھوٹی جھوٹی خبریں دی خب آگے قرآن جو وہ یہ روایت آگے بیان ہوتی ہے خب یہاں پر گیارویں امام چھٹے امام سے نقل کرتے ہیں گیارویں امام چھٹے امام سے نقل کرتے ہیں کیا کہ قَالَ رَجُلُن لِسَّادِقِ علیہ السلام کہ ایک مرد نے چھٹے امام سے کہا کیا کہا فَإِذَا قَانَ هَاُولَاِلْ خُبْ تَوَجُّوْا کریں یہاں پر اُشْحُبَے کا جواب یہاں پر وہ ڈاؤوٹ کا جواب کہ چھٹے امام سے ایک شخص نے سوال کیا گیارویں امام فرمان ہے کیا کہ ایک شخص نے چھٹے امام سے کہا کہ یہ یہودی قوم جو کتاب نہیں پڑھنا لکھنا جانتی تھی اور صرف وہ سنتی تھی جو ان کے علماء نے بیان کیا تو لَا سَبِلَ لَهُمْ إِلَا غَيْرِي تو ان بیچاروں کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا یہ بیچارے کہاں جاتے ہیں فَقَئِ فَزَمُّهُمْ بِتَقْدِیْرِينَ پس کس طریقے سے قرآن ان کی مذہمت کر رہا ہے ان کی تقلیت کرنے پر یہ قرآن کیوں ان کی مذہمت کر رہا ہے ان کی تقلیت کرنے پر جبکہ ان کے پاس خوب توجہ کریں یہ ایک ایک منطقی ایک اقلی گفتگو ہے کہ جو یہ شخص چھٹے امام سے سوال کر رہا ہے خوب اس سے آج کے زمانے کی تقلیت بھی ثابت ہوتی ہے خوب آج کی عوام جن کے پر وحی نازل نہیں ہو رہی جن کا امام پردہ غیبت میں ہے دین اور شریعت پر عمل کرنا ہے تو اب وہ کیا کریں گے یہ شخص ایک لوجیکل سوال کر رہا ہے اور یہ لوجیک اس کی بالکل صحیح ہے یہ لوجیک اس کی بالکل صحیح ہے اس کی لوجیک یہ بالکل صحیح ہے لیکن امام علیہ السلام یہاں پر یہودیوں کے لئے خاص حکم آیا ہے یہودیوں کے لئے خاص حکم آیا ہے جس کو آگے جاکے امام بیان کریں گے اس نقل کی مطابق تو یہ شخص کیا سوال کر رہا ہے یہ شخص سوال کر رہا ہے کہ کیسے ان کی مضمت کی جائے ان کے پاس تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے پھر راوی سوال کرتے ہیں حَلْ عَوَامُ الْيَهُودِ إِلَّكَ عَوَامِنَا کیا یہودی عوام ہماری عوام کی طرح نہیں ہے یعنی جس طرح ہماری عوام اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں اپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں کیا یہودی عوام کی بھی یہی ذمہ داری نہیں ہے وَحَلْ عَوَامُ الْيَهُودِ إِلَّكَ عَوَامِنَا يُقَلِّدُونَ الْعُلْمَاءَهُمْ کہ جو اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں فَإِنْ لَمْ يَجُزْ دِعُلَائِكَ الْقَبُورِ مِنْ عُلْمَائِ اِنْ لَمْ يَجُزْ کہتے ہیں کہ اگر ان کے لئے اگر قبول کرنا جائز نہیں ہے تو ہمارے عوام کے لئے بھی جو وہ جائز نہیں ہوگی اب امام فرماتے ہیں فَقَالَ عَلَيْهِسْلَامِ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ ہماری عوام اور ان کی عوام کے درمیان کچھ چیزیں سیملر ہیں اور کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں کچھ چیزوں میں مشترق ہیں اور کچھ چیزوں میں افتراق ہے جدائی ہے کچھ چیزوں میں اشتراق ہے کچھ چیزوں میں افتراق ہے کچھ چیزوں میں شریک ہے کچھ چیزوں میں شریک نہیں ہیں یہ امام معصور فرماتے ہیں اس طاقل کے مطابق فقال علیہ السلام بین عوامنا و علمائنا و بین عوامل یہودی و علمائهم فرق من جہتن و تصویت من جہتن کہ ایک انگل سے جو کو وہ فرق ہے اور ایک انگل سے برابر ہے اب فرماتے ہیں کہ کس انگل سے یہ لوگ برابر ہیں کیسے ہم ہماری عوام اور یہودی عوام دونوں برابر ہیں دونوں اس چیز میں برابر ہیں کہ دونوں کے لئے یہودی علماء کی تقلیف جائز نہیں ہے اب آج اگر کوئی شخص کتابِ توریت پڑتا ہے کتابِ انجیل پڑتا ہے کتابِ توریت پڑتا ہے کتابِ انجیل پڑتا ہے تو جائز نہیں ان کے لئے کیونکہ ان کے علماء نے اس میں ایڈیشن کر دیا ہے لہذا امام علیہ السلام فرماتے کہ ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی تقلیف کریں ہمارے علماء جس طرح ہماری عوام کے لئے جائز نہیں جس طرح ان کے عوام کے لئے جائز نہیں ہے ہماری عوام کے لئے بھی جائز نہیں کہ ہم ان کی ان علماء یہود کی تقلیف کریں اب یہاں سے جو ہے وہ امام افتراخ کیا فرق ہے یہ تو ہوگئے سیملر کسی چیز میں سیملر ہو گئے ان علماء کی تقلیف جائز نہیں ہے نہ ہماری عوام کے لئے نہ ان کی عوام کے لئے یہ تو ہو گئے سمیلر برابر فرق کیا ہے یہاں سے آ کر فرق بیان کریں گے اور امام علیہ السلام جو وہ یہاں پر علماء شیعہ علماء اسلامی علماء شیعہ کی تین کٹیگریز بیان کریں گے تین کٹیگریز بیان کریں گے اور توجہ کریں دیکھیں یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے ہدایت کا مسئلہ ہے لہذا ہمیں کہاں سے دین لینا ہے کہاں سے شریعت لینی ہے کہاں سے فکر لینی ہے کہاں سے اسلام لینا ہے خب یہ ہے خب اگر یہ پتا نہ ہو تو وہ گمراہی ہو جائے گی جو قرآن نے یہودی عوام کے بارے میں بیان کی ہے اور قرآن نے جا بجا بیان کیا کہ کہ ظن انہا ظنہ لا یغنم من الحق شیعہ انہا ظنہ انہم الہ یظنون و انہم الہ یخلصون کہ ظن جو وہ جو وہ جس کا کوئی اعتبار نہیں جس کی کوئی آثنتیسیٹی نہیں ہے لہذا اس ریویت کو انشاءاللہ اگلے گفتگو میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے و آخر دعوانا انہی الحمدللہ رب العالمین موسیقی